السلام علیکم ویڈرز اس میں رومانہ صدلی ویلوگز تو جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں شیئر کیا تھا کہ الحمدللہ میرے 200 سبسکرائبرز مکمل ہو چکے ہیں اور میں بہت 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 ہوش ہوں تو چلتے ہیں جی آج کی فرائیڈے روٹین کی طرف تو اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آل نوٹیفکیشنز پر کلک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو تک شیئر کریں تو آج ہے فرائیڈے فرائیڈے کے رمضان کی روٹین میں شیئر کروں گی سب سے پہلے الحمدللہ جمعہ کی نماز میں نے ادا کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک میں سورہ کحف الحمدللہ پڑی اور جو ریگلر روٹین میں میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں وہ میں نے مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے برکت مہینے سے نوازا ہے تو اس میں لازمی آپ قرآن پاک بھی پڑھیں جمعہ والے دن سورہ یاسین اور سورہ کحف کو اپنا معمول بنا لیں سورہ یاسین تو رسکی برکت کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کا دل کا ہے اور قرآن پاک کا چاہے ایک ہی صفحہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں کیونکہ بے شک یہ ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھلائی عطا کرتا ہے تو بس اس کے بعد کچھ میری تصویحات تھیں تو دوب بہت اچھی آ رہی تھی آج جدر سہن میں تو پھر بس میں یہاں بیٹھ گی دوب میں اور جو جو میں نے اپنی تصویحات کرنی تھی وہ کرتی رہی اور اپنے پودوں کو دیکھتی رہی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ویسے بھی آج کل بہار کا موسم ہے تو الحمدللہ ان پر بڑی کھل کے بہار آئی ہوئی ہے اور پلانٹس تو ویسے بھی آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں آپ بھی کوشش کر کے اپنے بچوں کو جو ہے نا یا تو اپنے گھر میں پیٹس رکھیں یا پھر پودے ضرور رکھیں اور انہیں بتائیں کہ پودوں کی کیا اہمیت ہے اور ان کو لازمی ان کی دیکھ پال کا بتائیں انہیں بتائیں اپنے بچوں کو کہ پودوں کو وقتن فقتن پانی دیں ٹھیک ہے اور زیادہ بھی پانی نہ دیں کہ ان کی جڑے گل جائیں تو بس الحمدللہ یہاں پر میں اپنی تسبیحات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں کچن کی جانب اور اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج افتار میں کچھ سپیشل بننے والا ہے اور وہ سپیشل ہے کیک تو کیک کے لیے یہاں پر میں نے دو ایک جو ہیں وہ بلینڈر میں ڈال دی ہے میں سارا کچھ جو ہے نا وہ بلینڈر میں ہی ڈال کے بلینڈ کر لیتی ہوں اس سے پہلے کہ میں تو بینڈ مکسر کو رکھوں اور ایک کے ایک میں بناوں گی ونیلہ ایسنس کیک اور ایک کے ایک میں چوکلیٹ کیک جو ونیلہ ایسنس کیک ہے نا وہ بیسیکلی میں نے اپنی فرنڈ کو بھیجنا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے مبارک بات دی تھی کہ رمانہ بہت بہت مبارک ہو آپ کے 200 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور ویسے بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ لازمی افتاری جو ہے نا وہ اس میں سے اپنی نیبرز کو لازمی بیچو تو بس یہاں پہ میں نے دو کیک بنایا تھے اور چوکلیٹ کیکھر کے لیے کیونکہ میری بچے جو ہے نا وہ سپونج کیک یا ونیلہ کیکنا نہیں کھاتے تو بس سارا پیٹر مکس کر کے اس کے بعد میں نے باول میں ڈالا اور اس کو بیک کر لیا ایک ایک میں نے مائیکروویو آون میں بیک کیا تھا اور دوسرا کی ایک میں نے آٹی جی میں بیک کیا تھا تو بس یہاں کیک بنانے کے ساتھ ساتھ میں پھر دہی ولے بھی بنانے تھے افتاری میں اسد کو دہی ولے بہت پسند ہے سو یہ ایک لازمی چیز ہے ہمارے گرھ میں دہی ولے بننے اور افتار کی زیادہ تر جو کہلیں کہ انتظار ہوتا ہے نا وہ آئی مائی مانک ہوتا ہے اور دہی ولے بنانے کے بعد میں نے جامشی بنایا اور سموسے اور رول فرائے کر لیا تھے بس کیونکہ فرائیڈے کو تو ویسے بھی گسل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں نماز کی ادائیگی اور رمضان کے روٹین ویسے بھی جو ہے نا وہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو بس رمضان روزے سے تھوڑی دیر پہلے افتاری کے تھوڑی دیر پہلے ہی میں فری ہوئی تھی اور اس ٹائم ساتھ سا ٹی وی لگا ہوتا ہے اور جناب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا اور سٹی فوری ٹو پہ آج کل جو خصوصا دعا کی نشریات ہوتی ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے میں لازمی دعا سنتی ہوں اور اے آر وائی کی دعا بھی تو یہاں پر بچے جو ہیں وہ ریڈی ہیں ٹھیک ہے تو بس الحمدللہ افتار ہو چکا ہے اور ہم نے شروع کر لیا جامشیری جو ہے لازمی ہے تو مجھے آپ دعا میں یاد رکھئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میری کیک کی ریسپی چاہیے تو میری چینل کو وزٹ کریں وہاں پر یہ ساری ریسپیز موجود ہیں اوکے جی اللہ حافظ